ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں وائی فائی ہے اور فلیکسبل سیٹس ہیں بیڈز ہیں اور سب سے بڑی پولیسل گورنمنٹ پوری طرح دنگات کوشش کر رہی ہے مجھے کوئی اس کہنے میں باق نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے تو ہنجی کیسے ہو تم سب؟ رمضان مبارک شروع ہو چکے اور شیطان جو کسی زمانے میں رمضان میں قید ہوتے تھے اب تندناتے پیرتے ہیں اس کو دیکھ کر تو شیطان بھی کنفیوز نظر آتا ہے ایک طرف ہماری عوام ہے جو چار پئی چوری ہونے کے جگار لگا رہی ہے اور دوسری طرف وہ ذہین لوگ ہیں جو ٹینکی پر چار پئی بچھا کر میں آج کو انجوائے کر سکتے ہیں اتنی انجوائیمنٹ تو شاید کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو بھی ریسیب نہیں ہوئی ہوگی چاہیے کوئی بھی کرسی ہو لیکن پھر کچھ چیطانوں کی چیٹیں لیکھ ہو رہی ہیں پھر ان پر دبصرے کر کے روزے کے ساتھ کیچڑ میں جانے کی مترادیف ہے اس حساب سے تو ہماری پاکستانی عوام کے ادھے کام لیک کرنے بیٹھونا تو آدھوں کے دماغ لیک ہوں گے اور آدھے کی چیٹ لیک اور باقی تمہاری اور میری جیسی ریچ آئیں گے جو بس آنکھیں لیک کر کے دونوں پر ریسرچ سٹارٹ کر دیں گے اور اپنی زندگی میں کیا چل رہا ہے چند سیکنوں کے لیے تمام مسائل پھول کر ان مسئلوں میں پڑ جائیں گے اور پھر یہ حال کروا بیٹھیں گے لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی والی بھی ہو جانا تو بے بی وہ ماریم نواز سے کونٹیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کھی دے کھی در جا کے کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو دونوں ووٹ دیئے تھے باجی پورے تبر نے آپ کو آکے بسیں بھر بھر کے ووٹ دیئے اب کچھ کر لیں ہمارے لیے آٹے سے گزارا نہیں ہو رہا اور یہ راشن تو ہمیں پورے مہینے پورا ہی نہیں ہونے والا اس بار نیک لوگ چار دیوائری میں خود کو شیطانوں سے محفوظ کر چکے ہیں اور کچھ جیلوں میں بیٹھے ہیں اور کچھ شیطانوں سے بچنے کے واسطے مل سے بھاگ چکے ہیں اور جو زیادہ ٹھیک سے نہیں بھاگ پاتے ان کو شیطان لب کر شہادتی موت سلا دیتے ہیں اور پھر بڑے فخر نال کہتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی مجھے بہت ہی پیارے دو تین سبسکرائبرز نے بھی بولا کہ بہن جی سیف کانٹینٹ بناو آج کل چھاپے بڑے پڑھ رہے ہیں پر میں کی کاران آج کل ہر چگہ پر ٹرینڈنگ میں یہی بھاجی نظر آتی ہیں اس ٹرینڈ سے یاد آیا کہ عدی سیاست تم اور عدی سیاست میں لینے والی حضرات کیونکہ آپ بلو رانی اور سب مل جول کر کھام کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھر گھر جا کے راشن تقسیم کرنے کی باتیں ہو رہی تھی اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ٹیم اکٹھے کام کاری نہیں رہی کیونکہ اس چوتے پہ اتنا بڑا الزام ہے اس کوڑی نے لگا دیا کہ اس کی بھی سن لو مجھ بھی الزام لگا ہے کہ میں ایبان کے اندر سیکرٹ پی رہا تھا اور اس پنجابی کڑی کو تو آپ اچھی سے جانتے ہوں گے لڑکیوں کو عمر کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ نانی دادی بننے تک افیشلی پنجاب میں کڑی گے لائی جاتی ہیں اور پھر خوشی ہے کہ مجھے آج یہ کہنے کا موقع ملا ہے میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں اور پھر خوشی ہے کہ مجھے آج یہ کہنے کا موقع ملا ہے میں خود بھی پنجابی کڑی ہوں اچھا ویسے تو یہ بہت زیادہ اپریشیٹیبل ہے کیونکہ کسی طرح بھی کوئی بھی شخص کسی وجہ سے کسی شخص کی وجہ سے کوئی اچھا کامی کر رہا ہے پھر یہ بندی سوال کیسے کر یا وہ بھی سن لو اور کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بین اس سوال سے پہلے تم اس پر اس پر اور اس پر نظر کرم کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا اب آٹا بھی مل رہا تھے غنیمت جانو کیونکہ اب تک قریبوں کا خون چوسنے کے علاوہ ان میں سے کوئی اور کچھ کر بھی نہیں سکا تھا سبر شکر نال روزے رکھو اور تھوڑا تھوڑا کھاؤ اور راشن کو بچا بچا کے کھاؤ ہیر اس آٹے پہ مریم نواز کی تصویر دیکھ کر میں نے یاد ہے کہ پہلے وہ تو اپنے موہ پہ آٹا لگواتی تھی اور اب تازی تازی سرجری کروائی ہے تو آٹے کی بری بھی تصویر کوئی بری بات نہیں ہے سنا تھا قیامت سے پہلے ایسے قیامت آئی گی کہ آج وہ عورت مارچ میں نظر آ رہا ہے ان کو دیکھ کر تو شیطان بھی پانی پانی نظر آتا ہے کیونکہ قیامت سے پہلے بہت ہی نا چاہتے ہوئے ظالم حکمران مسلط ہوں گی افرات افری ہوگی کوئی محفوظ نہ ہوگا سب بھاگ رہے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے اور کچھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ کو بینہ مقصد قتل کرنے کے بعد ان کا قصور بھی نہیں بتایا جائے گا لیکن ہم لوگ روزوں میں بھی سب تن تن کے کھائیں گے جن جن چیزوں پہ بائیکارٹ کیا تھا وہ سب چیزیں بس یہ کہہ کر کھا جائیں گے کہ اللہ سب معاف کرنے والا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نارے اور مذہب کارٹ کا استعمال باہر جانے کے لیے مذہب اس ملک میں رہنے کے لیے مذہب کا ڈھونگ اور طاقت میں آنے کے لیے مذہب اور اس میں سب کا ٹارگٹ امیر کا ٹارگٹ غریب گنڈے کا ٹارگٹ سیاستدان کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایک کوئی اور وہ ہے غریب تم اور میں ہم آمام اور آخر میں تم لوگ انہی غریبوں کو ایسے چپیاں ڈالتے ہو جیسے سالوں سے تم اپنی سہیلی سے بھی رامے لے ہو سہیلی سے بھی چپی ڈالنے سے پہلے سلام لیا جاتا ہے لیکن ایدھر تو سمرن سمرن کیمرو آن کر کے چل پڑتی ہے ویسے اس باجی کے ساتھ ایسا سین بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پوری ایکٹنگ کرنے کے بعد بعد میں پتا چلے کہ یہ ویڈیو تو بنی نہیں رہی تھی اور ہمارا مولک پاکستان اس وقت جہاں پوری دنیا میں یہ نیوز بڑھا بڑھا کر پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ عوام چور کیونکہ کوئی مضبوط قومی اتنی قرضانی لیتی کمزور قومی ہم ثابت ہو چکے تو کہاں کا گھمن کہاں کی طاقت اگلے فلسطینی بننے کے لیے تیار ہو جو میری نوجوانوں جب جب چینی مہنگی ہو جائے تو سمجھ لو زیشان اس کو کھولو بیٹا کیا لکھا اس پر دیکھو کیونکہ اب صرف اور صرف وہی اس ملک میں زندہ رہ سکتا ہے جس کا ایمان بہت ہی مضبوط ہو جو ٹگمگائی نہیں چھوڑ تو ٹک ٹک کے نوے گانے اب شیطان قید نہیں ہے تو تم لوگ کو اور زیادہ ایمان تیز کر لینا چاہیے اور زیادہ کیچر میں گھس کر گھن نکالنے کا وقت ہے اور اب یہ ٹک ٹک والی کیچر نہیں یہ تو نیری افتے ہیں رمضان میں ایک و ایک وہ مہینہ ہے جو سو میں سے دس لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو ہاتھ لگائیں گے مجھ سمیت ہم سب اور ہم پاکستانی مسلمان جو کہنے پر ہلوے پر مر جائیں گے مگر مشکل سے اب نمازیں ان کی پوری ہوں گی اور ابھی ایت آئی نہیں ہوئے گی ایت سے پہلے چاند رات والے روز ایسے ناچ کانے اور ایسے ایسے پروگرام دوبارہ سٹارٹ کر دیا جائیں گے اور تم اور میں بس ایت سے پہلے درزیوں کے پاس ایسے دوڑے لگاتے ہیں جیسے اب جیسے یہ درزینا ہمارے چکر لگوا لگوا کر ہمارے کو کنہاں بخشوا رہا ہو اس طرح سے تم لوگ خود کو پکی آشی کے رسول بولتے ہو کیونکہ جتنی اب مہنگائی ہے ایک رمضان کے دن پہلے شروع ہو رہی ہے اور اب ایڈوانس میں فروٹ فالا ریڈی لگا کر ایلانیا بول رہا ہے کہ اج لے لو کل پچاس روپے مہنگی دے مانگا کھلم کھلا سواب کا مہن جا رہا ہے ہماری تو ایک دشتوں کو گالیاں دیتے ہوئے ہمارے رمضان گزر جانا ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نماز نہیں پڑھا اس نے روزے ٹھیک سے نہیں رکھے اور پانچ میٹ بعد بھی پانی پیٹ میں انڈیلتا رہا تو نیکی ہماری زیادہ ہے تو وہ گناہ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور اگر فرشتے ہمیں حساب کتاب کرنے کے لیے اپنی کتابیں تھما دینا تو عورتوں نے ایسی کتابیں بھرنی ہے ایک دوسری کی چگلیاں کر کر کے جیسے ایکزیمز میں ایکسٹر شیٹیں لی جاتی ہیں اور ہماری نوجوانوں کو تو جنت میں جانے کا ڈریک راستہ بھی پتا ہے آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ تک بھان سکے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان